کلاس سیون اردو سبق نمبر تیرہ کمسن شہید پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق کی مکمل پڑھائی کی ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مجھ کھل کریں گے سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں راشد منحاس 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے آپ کو بچپن ہی سے پائلٹ بننے کا شوق تھا انہوں نے اپنے گھر میں کھلونا جہازوں کے بہت سے موڈل جمع کر رکھے تھے راشد منحاس کے والد انجینئر تھے انہوں نے اپنے بیٹی کی خواہش کے مطابق اس کی رہنمائی کی راشد منحاس 1968 میں پاکستان ائر فورس میں بطورے کیڈٹ شامل ہوئے اور ائر فورس کا حصہ بن گئے 20 اگس 1971 کو آپ معمول کی پرواز پر جانے کے لیے تیار تھے کہ ان کے انسٹرکٹر مطیو رحمان نے راشد منحاس کو رکھنے کا اشارہ کیا راشد منحاس نے جیسے ہی کوکپٹ کھولا مطیو رحمان فوراً اس میں سوار ہو گیا اور پائلٹ کی سیر سمحا لی مطیو رحمان نے انجن سٹارٹ کیا اور جہاز کی اڑان بھڑ لی اور دشمن ملک کو اطلاع دی کہ وہ پاکستان کا تیارہ اور قیمتی راز چرا کر لا رہا ہے راشد منحاس نے فوراً ائر بیس کے کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ میرا جہاز اغواہ کر لیا گیا ہے یہ سن کر مطیو رحمان نے راشد منحاس کے سر پر ضرب لگائی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے مگر جلد ہی ہوش میں آ گئے انہوں نے دیکھا کہ تیارہ تیزی سے بھارت کی طرف بڑھ رہا ہے تو انہوں نے مطیو رحمان سے جہاز کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی اپنے وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دینے کا فیصلہ کیا اور جہاز کا روخ اچانک زمین کی طرف مور دیا اس غیر متوقع صورت حال سے مطیو رحمان بخلا گیا اور جہاز پر کابو نہ رکھ سکا جہاز گلا بازیاں کھاتا ہوا زمین بوز ہو گیا جہاز کے دونوں سوار زندگی کی بازی ہار گئے ان میں سے ایک کو شہید ہونے کا احزاز ملا اور دوسرے کو غدار وطن قرار دیا گیا راشد منحاس پاکستان ائر فورس کے پہلے شہید ہیں جنہیں فوج کے سب سے بڑے احزاز نشانے حیدر سے نوازا گیا ہمیں مادر وطن کے اس عظیم بیٹے پر ہمیشہ ناز رہے گا سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک راشد منحاس کب پیدا ہوئے اور کہا کہا سے تعلیم حاصل کی جواب ہے راشد منحاس 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اس کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ کچھ عرصہ راولپنڈی میں مقیم رہے اور تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا ان کا خاندان کراچی منتقل ہوا تو راشد منحاس بھی اپنے والدین کے ساتھ کراچی آ گئے جہاں انہوں نے باقیہ کی تعلیم کراچی کے سنٹ پیٹرک سکول سے حاصل کی سوال نمبر دو راشد منحاس نے ائر فورس میں کب شمولیت اختیار کی اور وہ کب پائلٹ آفیسر بنے جواب ہے راشد منحاس نے 1968 میں پاکستان ائر فورس میں بطورے کیڈٹ شمولیت اختیار کی دورانے ملازمت تربیت مکمل ہونے پر 1971 میں وہ بقاعدہ پاکستان ائر فورس کا حصہ بن گئی اب ان کا عوضہ پائلٹ آفیسر کا تھا سوال نمبر تین راشد منحاس مطیور رحمان کے جہاز پر سوار ہونے پر کیا سمجھے جواب ہے راشد منحاس سمجھے کہ مطیور رحمان یعنی انسٹرکٹر شاید انہیں آخری وقت میں کچھ مزید ہدایات دینا چاہتا ہے سوال نمبر چار راشد منحاس نے اپنے تیارے کا روخ زمین کی طرف کیوں مور دیا جواب ہے راشد منحاس نے تیارے کا روخ اس لیے زمین کی طرف مور دیا کہ اگر تیارہ بھارتی حدود میں داخل ہو جاتا تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا تھا سوال نمبر پانچ راشد منحاس نشانے حیدر پانے والوں میں کس حیثیت سے ممتاز ہیں جواب ہے راشد منحاس نشانے حیدر پانے والوں میں کمسن ہونے کی حیثیت سے ممتاز ہیں سوال نمبر دو سبق کی مطن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں علف راشد منحاس پیدا ہوئے جواب ہے انیس سو اکاون میں بے راشد منحاس نے اپنے گھر پر رکھے ہوئے تھے کھلونا جہازوں کے جواب ہے موڈل جیم راشد منحاس کے والد تھے جواب ہے انجینئر دال راشد منحاس کی تربیت مکمل ہوئی جواب ہے انیس سو اکتر میں ہے راشد منحاس کے جہاز کا نام تھا جواب ہے ٹی تھرٹی تھری واو جہاں راشد منحاس کا جہاز تباہ ہوا وہاں سے ہندوستانی حدود دور تھی جواب ہے بتیس کلومیٹر زے راشد منحاس کو نوازا گیا جواب ہے نشانے حیدر سے سوال نمبر تین درزل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں ہدایات ہمیں بیماریوں سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے داستان میں نے داستان امیر حمزہ پڑی ہے قربان ہمیں اپنے وطن پر جان قربان کرنے سے دریخ نہیں کرنا چاہیے غدار غدار ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں تربیت راشد منحاس نے ہوا بازی کی تربیت حاصل کی تھی سوال نمبر چار سبق کا خلاصہ لکھئے سبق کا خلاصہ ہم ویڈیو کے شروع میں کر چکے ہیں سوال نمبر پانچ اگر آپ کو افواج پاکستان میں شمولیت کا موقع ملے تو آپ بری پہری اور فضائی فورس میں سے کس کا انتخاب کریں گے اور کیوں جواب ہے اگر مجھے افواج پاکستان میں شمولیت کا موقع ملے تو میں فضائی فورس کا انتخاب کروں گا کیونکہ مجھے پائلٹ بننے کا شوک ہے میں ہواوں میں اڑنا چاہتا ہوں اور راشد منحاس کی طرح وطن کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں سوال نمبر چھے درست احراب لگا کر مندرجہ زہر الفاظ کا تلفز واضح کریں اختراف، مجھخلہ، گمان، احزاز، انکشاف اور محافظ سوال نمبر سات درزل پیراغراف کو غور سے پڑھیں محاورات کی نشاندہ ہی کریں اور بعد ازا ان محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے ہر روز روزے عید ہو ایسا خیال کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے کچھ لوگ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے لیکن زندگی انہیں دن میں بھی تارے دکھا دیتی ہے خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا مارے مارے پھرتے رہنے سے بہتر ہے محنت کی جائے کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے محاورے جو یہاں استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں ہر روز روزے عید ہو احمقوں کی جنت ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے دن میں تارے دکھنا خیالی پلاؤ پکانے مارے مارے پھرتے رہنے اور قدم چونتی ہے اب ان محاوروں کے ہم جملے بنائیں گے ہر روز روزے عید ہو احمق چاہتا ہے کہ پورا سال میلہ لگا رہے اور ہر روز روزے عید ہو احمقوں کی جنت بغیر محنت کے کامیابی کا خواب دیکھنا احمقوں کی جنت میں رہنا ہے ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا فرزانہ کا مزاج بہت خراب ہے وہ تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی دن میں تارے دکھنا تارک نے بوجھ اٹھایا تو درد سے اسے دن میں تارے دکھائی دینے لگے خیالی پلاؤ پکانا سارا دن فارق بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا مارے مارے پھرنا اسلم نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے قدم چومنا سخت میند کرنے سے کامیابی قدم چومتی ہے قوائد سیکھیں آج ہم قوائد میں سیکھیں گے ضرب الامثال ضرب الامثال دو عربی الفاظ ضرب اور امثال سے مل کر بنا ہے ضرب کا مطلب ہے بیان کرنا امثال مثل کی جمع ہے جسے ہم مثال بھی کہتے ہیں یوں ضرب الامثال کا مطلب ہوا مثالیں بیان کرنا ضرب الامثال میں مجود چند الفاظ کی پیچھے مکمل کہانی یا قصہ ہوتا ہے ضرب الامثال بار بار کے تجربے یا مشاہدے سے بنتی ہیں ان تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ پیش کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ضرب الامثال کہتے ہیں زیل میں چند ضرب الامثال دی جا رہی ہیں ان کے مفہوم کو مدد نظر رکھتے ہوئے ذہن نشین کیجئے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو سوچ سمجھ کر کام کرو جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھلاؤ آمدن کے مطابق خرچ کرو چیل کے گھوشلے میں ماس کہا فضول خرچ کے پاس دولت نہیں ٹھہرتی دودھ کا دودھ پانی کا پانی پورا پورا انصاف کرنا ناش نہ جانے آنگن تیڑا کوئی کام نہ کر سکنا اور بہانے تلاش کرنا سوال نمبر آٹھ مندرجہ ضرب الامثال کو جملوں میں استعمال کریں ایک پندھ دو کاج امی نے کھانا پکاتے ہوئے ساتھ ساتھ کپڑے بھی دھو ڈالے اور کہا ایک پندھ دو کاج آج مرے کل دوسرا دن وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے جیسے آج مرے کل دوسرا دن پاک رہو بے باک رہو آمیر پور احتماد ہے ٹڑتا وہ ہے جو چور ہو سچ ہے پاک رہو بے باک رہو بغل میں چھوڑی موں میں رام رام سوبیا اکثر حسد کی وجہ سے نقصان پہشانے کی کوشش کرتی ہے اس کا حال یہ ہے کہ بغل میں چھوڑی موں میں رام رام اندھے نگری چوپٹ راج ہمارے ملک میں اہل انسان کو عہدہ نہیں ملتا یہاں اندھے نگری چوپٹ راج والا اصول ہے مقالمہ نویسی مقالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معینی گفتگو یا بول چال کے ہیں دو افراد کے مابین ہونے والی گفتگو مقالمہ کہلاتی ہے زیل میں مقالمہ نکاری کے بنیادی اصول دیے جا رہے ہیں یعنی مقالمہ لکھتے وقت ہمیں کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے مقالمے کے الفاظ مناسب ہونے چاہیے مقالمے کے جملے موضوع کے مطابق ہونے چاہیے مقالمے میں بیجا تقرار نہ ہو بات چیت کا انداز سادہ اور غیر رسمی ہونا چاہیے مقالمے میں کرداروں کے نام ضرور لکھے جانے چاہیے سوال نمبر نون دو دوستوں کے مابین مہنگائی کے اثرات پر مقالمہ تحریر کریں جواب ہے اسلم بازار سے سودا لینے جا رہا تھا کہ اس کی ملکات اپنے دوست احمد سے ہو گئی وہ بھی بازار سبزی لینے جا رہا تھا احمد السلام علیکم کہاں جا رہے ہو اسلم صاحب اسلم والیکم سلام بچوں کے لیے ناشتہ لینے جا رہا ہوں تم کہاں جا رہے ہو احمد میں سبزی لینے جا رہا ہوں اسلم ڈبل روٹی اور انڈے تو بہت مہنگے ہو گئے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ناشتے میں کیا کھائیں کچھ بھی تو سستہ نہیں ہے انڈے تین سو رپے درجن ہیں احمد درست کہہ رہے ہو تم اب سبزی کو ہی دیکھ لو پیاس دھائی سو رپے کلو ہے یہی حال دوسری سبزیوں کا بھی ہے اسلم مرہی کا گوش پہلے سستہ تھا اب تو اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے احمد اللہ ہماری قوم پر رحم کرے غریبوں کو تو روٹی کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں اسلم میں تو سوچ رہا ہوں گھر میں مرگیاں ہی پال لوں کم از کم انڈوں کا خرچ تو بچے گا احمد ٹھیک کہہ رہے ہو تم میں بھی سوچ رہا ہوں کہ گھر کے سہن میں کچھ نہ کچھ سبزیاں اگالوں کم از کم سبزی کا خرچ تو بچے گا اسلم ایسا ہی کچھ لاحے عمل اختیار کرنا پڑے گا ورنہ تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے احمد دو دو ملازمتیں کر رہا ہوں لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتیں پیٹرول کا خرچہ الگ ہے اسلم میں بھی سکول پڑھانے کے بعد ٹوشن پڑھاتا ہوں پھر کہیں جا کر دال روٹی چلتی ہے احمد سبزی کی دکان آگئی اچھا پھر ملتے ہیں اسلم میں بھی بیکری میں جا رہا ہوں اللہ حافظ موسیق موسیقا